میری بھیگی بھیگی سی پھلکوں پہ رہ گئے جیسے میرے سپنے پکھر کے جرم تیرا بھی کس کے مل آج کے اس ویلوگ میں میں میرپور آزاد کشمیر سے کوٹلی آزاد کشمیر جا رہا ہوں اگر آپ کو میرے لیفٹ سائٹ پہ ایک بریج نظر آ رہا ہو تو یہ راستہ ڈڈیال شہر کو جاتا ہے ڈڈیال ایک بہت خوبصورت اور امیر شہر ہے انشاءاللہ بہت جلد میں اس کے اوپر بھی ایک ویلوگ کور کروں گا تو فیلحال چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف ایز یوزیول میں اپنے اوفیشل ویزرٹ پہ جا رہا تھا کوٹلی ہم لوگ جائیں گے گلپور گلپور سے جائیں گے سینسا سینسا سے جائیں گے سرساوہ اور سرساوہ سے ہوتے ہو جائیں گے کوٹلی آزاد کشمیر آزاد کشمیر کی یہ ٹرافک پولیس ہے ہم نے ان کو اپنے ڈاکومنٹس چیک کروائے اور روا دوا ہو گئے اپنے سفر کی طرف معلوم نہیں یہ ٹراک ڈرائیور ٹرافک پولیس والے کی ریکارڈنگ کیوں کر رہا تھا موسیقی ہم پہنچ چکے ہیں گلپور یہ یہاں کا مین اور بڑا سٹاپ ہے گردو نواہ کے رہنے والی لوگ یہاں سے اپنی روز مرہ کی شاپنگ کرتے ہیں اس چوک سے اگر ہم سیدھا اوپر کے راستے جائیں تو کوٹلی شہر یہاں سے ہے سولہ کلومیٹر لیکن ہم یہاں سے لیں گے لیفٹرن یہاں پر کریں گے اپنا اوفیشل ٹور اور اس کے بعد یہاں سے نکل جائیں گے ہم سیدھا سینسا موسیقی الحمدللہ کشمیر کی خوبصورتی گلپور سے ہی شروع ہو جاتی ہے یہ علاقہ گرمیوں میں بھی سرسبز اور ٹھنڈا رہتا ہے اس وقت یہاں پر انتہائی ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مری کے راستوں پر گھوم پھر رہا ہوں آپ کو جب ایسی مساجد نظر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ کوٹلی اب قریب ہے اس کی ایک وجہ ہے یہاں پر اپنے وقت میں ایک بہت ہی مشہور بزرگ گزرے تھے گلہار شریف والے یہ تمام مساجد کے نقشے انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے بلکہ بہت سی مساجد کی تعمیر میں انہوں نے خود بھی حصہ لیا گلہار شریف کے اوپر میں انشاءاللہ پھر کبھی ڈیٹیل سے ایک ویلوگ بناؤں گا اب ہم پہنچ چکے ہیں سینسا گلپور سے یہ کافی بڑا شہر ہے گردو نواح کے رہنے والے لوگ اپنی روز مرہ زندگی کا سمان یہی سیاکے بائی کرتے ہیں خیر ہم نے یہاں پہنچ کر سب سے پہلے زہر کی نماز عدا کی اور اس کے بعد اپنا اوفیشل جو بھی کام تھا وہ مکمل کیا اور پلان کیا کہ دوپہر کا کھانا ہم سرساوا یا کوٹ لی جا کر کھائیں گے سینسا سے سرساوا جاتے ہوئے بھی مناظر انتہائی خوبصورت تھے سکول کی چھٹی ہو چکی ہے اور بچے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں سکول کی اس زندگی کا بھی اپنا ہی ایک مزہ ہے نہ کوئی ذمہ داری نہ کوئی پریشانی صرف پڑھائی اور آزادی اس وقت میں جہاں پر آیا ہوں یہ جگہ سینسا اور سرساوا کے بلکل بیچ میں ہے اتنی خاموشی تھی ماشاءاللہ اور ہر طرف حریالی ہوا چل رہی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایوبیا نتھیا گلی والے ٹریک پر ٹریک پر ٹریک کر رہا ہوں ٹریک ٹریک مکس ہو رہا ہے تو اچھا ویو ہے اگر آج کئی بارش ہو رہی ہوتی یا موسم بارش والا بناتا تو یار یہ انتہائی خوبصورت ویو ہے اس کا استاد افتخار میرے ساتھ پچھلے چھ سال سے یہ میرے ساتھ ہے اسی گاڑی کے اوپر ہے ایم پی ون کے اوپر اساتھ کو یہ تیسری گاڑی مل گئی ہے دو گاڑیوں کے بیڑا کرنے کے بعد اساتھ کو ہم نے تیسری گاڑی دی یہ دوبارہ سے اور دیکھتے اس کا بیڑا کلی ساتھیں تھوکی جگہ دکھاتا ہوں جنسے گاڑی تھوکی یہ دوبارہ سے اینیویز روڈ پہ گاڑییں چلتی ہیں لگتی رہتی ہیں اساتھ جی میرے ساتھ تھے جو ہمارا ٹور تھا چوکیزمانی سوری یار میں بار بار بھول گاتا ہوں اس میں میرے ساتھ کے ویلوگ تھا اساتھ نے بڑی بڑے دل کے ساتھ گاڑی کو نکالا تھا کہاں سے کاسوے سے یہاں پہ سلاوی ریل آیا ہوا تھا تو وہ ویلوگ ہو گیا ہے میرا ڈیلیٹ اس کو ہم دوبارہ کور کریں گے بچہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے آکھے پیچھے سے ہٹ کر رہا تھا موسیقی اس نکان ہے کہ موسیقی میں دیکھوں تجھے آنکھیں بھر کے تو لگے مجھے پہلی مارش کی دعا ہے یہ بہلا کہ پور میں پہ کھٹم کر رہا ہوں والا ہے پورنے پہ کھٹم کر رہا ہوں کے لگے پیمناسکر میں پہلی کھٹم کر رہا ہوں لنچ فینش کر کے ہم پہنچے سرساوہ اور اپنا افیشل ویزٹ کیا اور نکل پڑے کوٹلی یہاں سے کوٹلی شہر انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے یہ سارا کوٹلی شہر ہے اور آپ کو جہاں جہاں یہ وائٹ وائٹ سی نظر آرہی ہے یہ سارا شہر آباد ہے تو اب ہم پہنچ چکے کوٹلی شہر میں اور وہی جو میرا روٹین کا کام تھا میں نے اپنا کوٹلی میں افیشل ویزٹ کمپلیٹ کیا اور چل پڑے واپس میرپور کی طرف کوٹلی سب ہم واپس جا رہے ہیں میرپور سب سے پہلے اب ہم بریک لگائیں گے یہاں پہ ایک چشمہ آتا ہے وہاں سے پانی پیئیں گے چشمے کو انہوں نے بڑا اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے وہاں ایک پراپر بندہ بٹھایا ہوا ہے جو سب لوگوں کو پانی پلا اپنی باری آنے کا میں نے انتظار کیا اور جیسی باری آئی پانی پی اور بھائی کا شکریہ دا کیا اب جو ہماری نیکس بریک ہے وہ ہے بڑالوی ڈیم کے اوپر یہ منگلہ ڈیم کے اوپر انہوں نے ایک اور ڈیم بنایا ہے اور یہ ایک سو بیس میگا وارٹ بچنی آئی تنگ پروڈیوز کرتا ہے ایک سو بیس جا ایک سو سی اینیویز ابھی یہ بند پڑا ہوئے سپل ویس کا جب یہ سپل وی کھولتا ہے تو یہ بڑا پیارا نظارہ پیش کرتا ہے یہاں پہ ایک پولیس والا بیٹھا ہوتا ہے آج وہ آکے پیچھے ہوا ہوا تھا کہیں تو میں نے جلدی جلدی اس کی ویڈیو بنالی کیونکہ یہاں پہ ویڈیو بنانا ممنوع ہے اس نظارے کو دیکھ کر میرے مو سے بے اختیار نکل گیا آئے 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 ظالم آپ نے اکثر سنا ہوگا جنگل میں منگل ہم نے آج لائف دیکھ لیا جنگل میں منگل کسے کہتے ہیں یہ چھوٹا سا ڈھابا ہے گرم گرم اور تازہ پکوڑے نکل رہے تھے لیکن تیل لگ رہا تھا کہ شاید ایک مہینے سے نہیں چینج کیا خیر ذائقہ ان کا بہت اچھا ہے ہم نے کیا یہاں پہ آرڈر پکوڑوں کا ساتھ لی چاہے میرا یہ شام کا سنیک تھا اس بہانے چھوٹا سا ویلوگ بھی میں نے کہا چلو بن جائے گا وہ کہتے ہیں جتنا محول گندہ اتنا سوا چنگا تو ماشاءاللہ آپ اس محول کے اوپنا جائیے گا کا جو مزہ ہے جن کا ذائقہ ہے وہ بہت عالی قسم کا ہے تو اب ٹائم ہو چکا ہے مغرب کا ہم اپنے ویلوگ کا کریں گے یہاں پہ یہاں سے میر پون ہے دو گھنٹے کا سفر انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کا حامیہ ناصر رہے اگرے ویلوگ تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ